موسیقی 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 اب کسی نے ویڈ وارنٹ جاری کر کے کیا کر لیں نا لیکن پھر بھی سٹیٹ فرس ٹائم اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا جی کاش بھائی کر لیں نا اور جو کچھ رہ گیا وہ بھی کر لیں ساتھ دیکھیں مطلب یہ اتنی فرس ریشن ہے اس قدر جھنجلات ہے کہ تل ملاحق ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اور کیا 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 جائے نہیں لیکن مسلمہ بھائی اور جو کچھ بھی رہ گیا ہے دل میں وہ بھی کر دیکھ لیئے لیکن آپ کو پتا نا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا الطاپ حسین صاحب کا نام لیا جاتا تھا کراچی بن شٹر ڈاؤن آگ لگ گئی دو بسیں جل گئیں تین مر گئے چار زخمی کچھ نہیں ہوا کوئی ریاکشن نہیں ہے ریڈ وارنٹ الطاپ حسین صاحب کے جانی ہو گیا کاشیب ابباسی صاحب جتنا ظلم جتنی ریاستی طاقت کی بربریت امکیم اور الطاپ حسین محاضر کی خلاف کی جا رہی ہے برسوں سے اگر اس کا ایک سیست بھی کسی اور کے ساتھ ہوتا تب تو نام و نشان مٹ جاتا آج کیا ہے آپ تیس سال سے الطاپ حسین اس شہر میں نہیں ہیں ملک میں نہیں ہیں ایک تیسری مثل پروان چڑھ رہی ہے اس کے زبان پر بھی الطاپ حسین کا نام ہے اور تہاں تہاں سے ختم کریں گے کیسے ختم کریں گے نہیں کر سکتے حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیجئے سر یہ تین نسلے کہاں ہیں سڑک پر تمجھے کوئی نہیں نظر آئے ان چیزوں کے خلاف پہلی چیز بتائیے گا دوسرا ارے تاشیب باطی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جس رنگ کا چشمہ نگاتے ہیں ہمیں سارا مندر اسی رنگ کا نظر آتا ہے یہ آنکھوں سے جھوٹ اور اسبیت کے چشمے اگر لوگ اتار دیں تو حقیقتیں ساپ نظر آنے لگیں گے لیکن ہمارا اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سامنے موجود حقیقتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر لوگ اگر خاموش ہیں تو لوگ بدل گئے ہیں یہ جتنا ظلم جبر کیا جا رہا ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے آپ مار مار کے مس چھدہ ناشے پھیک کر اور باقی لوگوں کو یہ دکھا کر کہ اگر ایمکیم چھوڑ کے التا حسین چھوڑ کے اگر پی ایسی میں شامل نہیں ہوئے ہم جہاں کہہ رہے ہیں تو اور کتنے ہی لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں اتنا جبر کر کے کچھ لوگ اگر خاموش ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے سب سے مسئلہ ہے کچھ اور ہے ایک اور مسئلہ مصطفیٰ ختم آپ کو لگ رہا ہے آپ کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا مزید کوشش ہو رہی ہے میں اس کو کسی اور طرح دیکھتا ہوں سب دو زاویے کر رہا ہے آپ نے کہا بربریت نام و نشان مٹ جاتا ہماری جگہ کوئی اور سب سے یہ وہی کراچی ہے جہاں پہ بوری باندلاشیں سینکنوں کی تعداد میں بھی ملی ہیں یہ وہی کراچی ہے جس میں اس سب کا الزام آپ کی پارٹی کے سر جاتا رہا ہے کہ کراچی میں قتل و غارت بوری باندلاشیں بھتہ یہ سب کچھ متعدہ کیا کرتی تھی آپ کیوں اس چیز کو اس چیز سے علیدہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک جنونلی پاپلر لیڈرشپ ہے ایک انقلابی لیڈرشپ ہے جس نے اپنے لوگوں کا آواز دی اس نے ان کے حقوق کی بات کی لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کو باہر نکال گئی یہ تو کہانی کچھ اس طرح ہو گئی کہ اس شہر کو صاف کرنے کرتے کرتے جس شہر میں روز کی لاشیں گرتی ہیں اور پانچ سال میں گیارہ زار لوگ مر گئے جس میں سیاسی ٹارگٹ کلنگ میں اب اس سابیہ سے بھی دیکھیں کہ لوگ تھوڑا سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں کراچی میں کہ صاحب شکر ہے سکون آیا کراچی ہا ہی جیسے میں نے سکر ہے کہ ہم جس رن کا جشمہ لگاتے ہیں کراچی صاحب تو ہمیں سب اسی رن کا منظر نگر آتا ہے تو یہ جو امن بھی اس کی بات کرتے ہیں اب اس سانس میں بڑا امن ہوتا ہے بہت خاموشی ہوتی بہت سکون ہوتا ہے تو یہ ہے ایسے میں بات اور کچھ نہیں ہے اگر اگر الٹاوزن اگر لوگوں کے دلوں میں نہیں بستے پاپولر لیگر کی بھی تو آج لوگ صرف ان کی آواز پر کراچی صاحب ایک جو نہیں جاکھے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر وفاقی وزیراسی صاحب نے کہا تھا اسطیفے دے دو ان کو کالم مت کرنے دینا گھراو کرو ان کا کچھ نہیں ہوا کراچی میں میرے ساتھ کاشی صاحب دیکھئے ہوتا کیا رہا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ آج کہا جا رہا ہے کہ صاحب وہ تو جراست میں زبردستی بیان لیا گیا کہ صاحب منین رالڈنگ کی وفاقی وزیر خزانہ آج ساتھ آج کے حوالے تھے تو ایسے بیسیوں ہزاروں معاملات ہیں ہمارے کارکنوں کے کہ آپ سرکاری رہاست میں جبر کے ذریعے آپ لوگوں سے کچھ بھی بیانات دے لیجئے پھر ان بیانات کی بنیاد پر آپ دھنڈولہ پیتے رہیے دکانے سجاتے رہیے ٹاک شوز میں اور یہ کہتے رہیے کہ صاحب بھی غلط ہے مجھے اب اس بات کے جواب دیدیے کاشو باسی صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ کراچی میں نائنٹی فائر نائنٹی سچ میں ماہ وارہ عدالت قتل ہوئے ایک بات کے جواب دیدی ان ماہ وارہ عدالت قتل میں ملوث کتنے سرکاری حلکاروں کو گرفتار کر ان کو سرہ دیدی ایک بات کے جواب دیدی سار یہ بہت اچھا نکتہ آپ کا بڑے اچھی بات کی کہ یہ ہونا چاہیے یہ زیادتی ہے ریاست سار میری بات تو سن لیں مصطفیٰ صاحب میں ذرا اصد صاحب کو بھی لے آؤں چانڈیو صاحب بھی سندھ اور کراچی کو بڑے قریب سے یہ لوگ بھی سارے دیکھتے رہے لیکن یہی پہ کہیں نہ کہیں کوٹ میں ہی ریمارکس دیا گئے تھے کہ ان پولیس افسوروں کا کیا بنانے جنہوں نے بانوے کا آپریشن کیا تھا ایک ایک کو چنچن کے مارا گیا یہ بھی تو تو اسی آپ کے سپریم کورٹ نے کہا آپ کے آج کہ آئی جی نے بھی یہ کہا اس سے ایڈیشن کر لیں تھوڑی سی سار یہی سپریم کورٹ ہے جس نے کہا کراچی ریجسٹری میں جب کیس سنا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ملٹنٹ ونگز ہیں اس وقت تو کسی نے کوئی نہیں لا سار آسد صاحب یار ٹیک آنڈیس وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہمیں دیوار سے لگا رہی ہے کیا دیو سیدھا بیٹھا تھا اور کمرہ بھرا بھا تھا ایم کی ایم ایم ایس سے مجھے تو وہاں پہ کوئی دیوار سے لگے بھی نہیں نظر آکھ کہ ہم یہ اسیمبلی میں بیٹھے تھے اپنا کام انجا سر انجام دے رہے تھے نہیں وہ تو انہاں ہو گئے نا سر میں وہی تو بھولا ایم کی ایم کی ایم کے تو ہیں نا ایم کی ایم کی ایم کے ہیں ایم کی ایم کے ٹھپے کے اوپر ووٹ کے اوپر جیت کے الیکشن آئے میں اسیمبلی کے اندر اسی نام کے پر یہ تو اگلا الیکشن ہوگا تو پتا چلے گا کہ کراچی کے جو ایم کی ایم کا سپورٹر تھا وہ الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ فاروق ستار اور یہ جو اسیمبلی کے اندر لوگ ہیں ان کے سامنے کھڑا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا دیکھیں ہم پھر وہی اس طریقے سے ہماری جو حکمان جماتے رہی ہیں نا ان کی جو کرپشن کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی آرگیومنٹ یہ کرتے ہیں سر اس ملک کا پاپولر لیڈر ہونا یہ وکتم کارڈ ہے سر وکتم کارڈ ہر چیز وکتم کارڈ ہے دیکھیں ایک بڑی سادہ سی چیز ہے جو پتہ نہیں ہمارے جمہوریت پسند لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے سیاسی طور پر مقبول ہونا ایک الگ چیز ہے اور جرم کرنے کی اجازت ہونا ایک الگ چیز ہے آپ سارے پاکستان کے سارے دنیا کی بھی ووٹ لے لینا تو آپ کو پھر بھی کوئی جرم کرنے کا منڈیٹ یا لائسنس نہیں مل جاتا آپ کو یہ منڈیٹ نہیں مل جاتا کہ آپ کرپشن کریں یہ منڈیٹ نہیں مل جاتا کہ بوری بند لاشیں بنیں کراچی جس کی بات کریں بالکل درست جو پر بربریت جیسی کراچی نے دیکھی ہے کسی اور شہر نے دیکھی نہیں اجزام کس کے سر گیا کسی اور شہر نے دیکھی اس میں کوئی شک ہی نہیں جس وقت ریاست نے یہ کام کیا تو وقت آنے پہ پولٹیکل پارٹیز نے بھی یہ کہا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا اور سب آج بھی اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ اگر کوئی قانون سے تجاوز کر کے آپریشن کیا گیا کسی سیاسی جماعت کے اوپر یا ان کے سپورٹرز کے اوپر بشمول ایم کی ایم کے وہ غلط ہے اور ان کو وہی سزا ملنی چاہیی جو قانون کے اندر ہے کوئی اور اگر یہ بات کرتا ہے لیکن اب میں جانتا نہیں ہوں مصطفیٰ صاحب کو ذاتی طور پر میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا یہ آخری دفعہ عزیز آباد کم گئے تھے اگر یہ عزیز آباد پچھلے 20-25 سال رہتے رہے ہیں نامی عزیز آباد سے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی عزیز آباد میں رہتے ہوں ہو سکتا ہے کافی عرصہ ہو گیا اگر یہ رہتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہوگا کوئی کراچی میں رہنے والے کو شک نہیں ہے کہ ایمکیو ایم کے مسلح ونگ نے کراچی پہ کیا کیا ہے یہ بھی حقیقت ہے تو آپ جتنے بھی ووٹ لے لے نا آپ 20-20 بھی سیٹیں جیت جائیں تو پھر بھی آپ کا وہ جور نہیں اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا اگر ایمکیو ایم کو یہ ریڈ وارنٹ کو یہ کنٹیس کرنا ہے نا تو ان کو قانونی بھی جاتا ہے ہمارے خیال میں نواز شریف انہوں نے کرپشن کیے نا ہم سپریم کورٹ میں کیس کر کے لے کے گئے میں وہاں پر ہمیں قانونی طور پر ثابت کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کو نظر آ رہا ہے میفیر کے بارٹمنٹ ہے تو کر دو سب کو کوٹ جانا پڑے ان کو بھی کوٹ جانا پڑے چانٹیس صاحب آپ کو یہ ریڈ وارنٹ میں کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے ویسے میرے خیال میں جس قسم کا ماحول ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور مصطفیٰ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بنا مشکل ہے ان کو مائنس کرنا ہے ان کے آج بھی وہی ہے یہ ٹھیک میں بھی مانتا ہوں لیکن آپ نے درست کا حالات بڑے اور ہو گئے ہیں یا اس آواز کو تو ٹھیک کریں بھائی جی چانٹیس صاحب تو حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں جو الطاوح وسلم کے بھائی کے شباہ کے پروانے تھے وہ بیزاری کے اعلانات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ کوئی سرکائی لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کی جماعیت کے بڑے اہم لوگ ہیں ایمیلیز سینیٹرز ایم پی ایز اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں آنے والے دل میں کیا ہوتا ہے اس کا اب نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن میں حسد بھائی کے ساتھ متفق ہوں اب حالات بہت تبدیل ہو چکے اب یہاں آ کر دیکھیں کہ یہاں الطاوح وسلم کے ترقید اس انداز سے ہو رہی ہے کوئی غیر نہیں کر رہا ان کی اپنی جماعیت کر رہی ہے جتنے راز بتا رہے ہیں کوئی اور نہیں بتا رہے ہیں کوئی ایجنسی نہیں آگر بیٹھی ٹی وی پر ان کے بڑے بازو تھے ان کے لادلے تھے جن کے لئے انہوں نے بیانات دیئے جن کے عبایت میں تقیریں کی جن کے لئے جشن منوائے اور جن کو بیٹا کا آج وہی ثبوت فرام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کاشر بھائی حالات بہت تبدیل ہو چکے حالات بدل گئے ہیں ہمارا بھی خیال ہے کہ حالات بدل گئے ہیں کیا یہ واپس کسی اور طرف پلٹا کہیں گے بخاری صاحب یہ بانوے کے جو پولیس تھی کس نے قتل کیا آج بھی خاجہ صاحب کہہ رہے تھے جو آئی جی ہیں کہ چھانوے میں جو آج امین ای ایم پی ہیں انہی لوگوں نے قتل کیا پولیس اہلکاروں کو یہ بھی تو ایک الزام مطلب ہاں ایک ریاست کی طرف دوسر شہریں کراچی کے بڑے شکو ہیں متحدہ کی طرف وہ زیادہ بڑی بات ہوگی اگر اس شکوے کے لوگے بیٹھا جائے کاشف آپ نے ایک تو موضوع بڑا سینسٹیف چھیڑ دیا ہے اوپر سے گفتگو جس طرح کی ہو رہی ہے اس میں بات کیے بغیر رہا جائے گا نہیں ایک تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ دے دوں جو آپ نے ریڈ ویرنٹ کی بات کی ہے اس کے اوپر تو کچھ اس لیے ہونے والا نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہوتا تو منی لانڈرنگ کا کیج اتنی آسانی سے ختم نہ ہو جاتا اور اتنے سالوں سے التاف سینسا وہاں قیام کیے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ الزامات ان کے اوپر لگے خود وہاں کی جو میٹرپولٹن پولیس ہے وہ ان کے پیچھے رہی جو وہاں کی سکوٹلینڈ یارڈ ہے وہ ان کے پیچھے رہی لیکن بلاخر ہوا کیا وہ ہم سب نے دیکھا لیکن ہم نے تو شکوے کیے نا مخاری صاحب کہ پامے بڑی زیادتی تھی لنڈن نے تو اب وہ لنڈن کی طرف آپ کو مضعنا آپ کیا دیکھتے ہیں لنڈن کیا کرتی ہے کیسے لنڈن کام کرتا تو اس صورت میں مجھے بتائیے کہ جب آپ کی حکومت یہ سوچتی ہے کہ لنڈن فیور کر رہی ہے ہمارے ایک پولیٹیشن کو تو ریڈ بورنٹ پر کیا پنے گا سن میرا سارا آرگومنٹی کاشف بسی یہ ہے کہ وہاں پر التاف حسین صاحب کے خلاف ایکشن لینا ہے بریٹیش گورنمنٹ نے اور بریٹیش گورنمنٹ کی اشیرواد نہ ہو تو جتنا پریشر گیا تھا التاف حسین صاحب کے اوپر یہ اتنی آرام سے سب کچھ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو جاتا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت دور بات نکل جائے گی اگر میں آپ کو کراچی کی انریسٹ اور برطانیہ کی حکومت کے لنک ڈھونڈ لیں بیٹھوں گا اگر آپ کو پتا سارا ہے آپ کو ہم جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے وہاں یہ کیوں ہوا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کس نے کیا ہے انفورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ایمکیو ایم کے خلاف جتنے ایکشنز ہو رہے ہیں جتنی بقول مصطفیٰ بھائی کے ان کے خلاف حکومت کی جو رٹ ہے یا حکومت کی جو قوت ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی جس کے اوپر ہاتھ دھرا گیا ہے چاہے ایجنسیوں نے دھرا ہے چاہے پولیس نے دھرا ہے چاہے رینجر نے دھرا ہے ایک تو وہ ایمکیو ایم کا نکلا ہے دوسرا یہ کہ ایک سیریز آف کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں آپ شروع ہو جائیے سالت مرزا سے لے کے اور اس کے بعد چلتے چلے جائیے آپ کو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ریکارڈڈ ویڈیوز پر ملیں گے جس کی بنیاد پر ایکشنز ہوئے اب وہ دوسری بات ہے کہ جس جس کے خلاف ایکشن ہوئے ایمکیو ہم نے اس کو ایک سیکنڈ سے پہلے ڈیسون کر دیا سالت مرزا کو ڈیسون نہیں کیا گیا تھا سالت مرزا کی تو سالگیرہ جا کے جیل میں منائی گئی انہوں نے جیل سے بیانات دیئے سالت مرزا تو ایک اور کیس ہے ان کو تو آخر وقت تک جب تک ان کی ویڈیو نہیں آئی تھی اس وقت تک سب کچھ تھا اور ایون اجمل پہاڑی اس وقت تک سب کچھ تھا اجمل پہاڑی کو اون کرتے رہے ہیں ادرباس ریزمی صاحب نے ٹی بی پہ اون کیا گیا ہاں ہمارا ہے غلط امپلیکیٹ کیا گیا مجھے ایک بریک لینے نہیں سر سالا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد تھوڑا سیناریو کے اوپر اور بات کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا جو پلٹ امپلیکل سیناریو بن رہا ہے اس بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک لینے ویڈیو بیک ناظرین پہلے سے میں ہم جو عطاہ حسین صاحب کے ریڈ وارنٹس تھے اس پر بات کر رہے تھے لیکن ابھی مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب جن کا میرا خالہ کی میجر ایشو بھی ہے باقی صاحب نے تو بات کر لی اس کے اوپر وہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہو یا ابھی فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو ہم دوسرے ایشو کی طرف جاتے ہیں جس پہ ہم نے بات ویسے بھی کرنی تھی آج کے پروگرام میں جو ہمیں پہلے بھی کہا تھا جو بیانات حکومتی بزراء دے رہے ہیں میں ایک ایک کر کے چلاؤں گا سب سے پہلے پرویز عشید صاحب سے شروع کرتے ہیں عصد عمر صاحب ہیں چانڈیو صاحب ہیں سلیم بخالی صاحب ہیں جاننا چاہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں سٹینڈر تو ہم صاحب ہیں لگے پھر بھی ان سے پوچھتے ہیں جی چلائیے پرویز عشید صاحب اللہ کی عدالت کے بعد پھر ایک بڑی عدالت ہے اور وہ ہے پاکستان کے عوام کی عدالت ہماری کتاب زندگی میں سے پورے دس سال ان کا حساب کون دے گا آج تنس کیے جاتے ہیں تزہیق کے جملے بولے جاتے ہیں کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹھوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے آج اونٹھوں کا حساب پوچھنے والے میاں شریف صاحب کے مادل ٹاؤن کے گھر کا حساب کن دے گا جو ہم سے حساب مانگتے ہیں کبھی وہ ہمیں حساب دینے کے بارے میں بھی سوچیں جو آج جواب مانگتے ہیں وہ کبھی ہمارے سوال بھی سنیں جو آج ہم پر تنس کرتے ہیں اور تزہیق کرتے ہیں یہ نہ بھولیں کہ ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں ہم نے ان کے دامن کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں وہ ہماری تزہیق کرتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں اونٹھوں پر پیسے گئے یہ ریمارکس تھے جیجز کے کوٹ کے اندر میری دیکھنے سے جو نظر آتا ہے ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون والی کوئی اندرونی بتا سکتے ہیں کہ کیا سوچ کی کر رہے ہیں جو دیکھنے سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے کیس اپنے آخری مرائل کے اندر پہنچ رہا ہے وہ شوایط کا امبار جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے وجہ سے کچھ پریشانی جو ہے وہ اس لیول پر پہنچ گئی ہے جہاں میرے خیال میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے اپنی انٹرس کے اندر بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے خلاب وہ دن میں تین پریس میڈیا بریفنگ کرتے تھے ضرور کرتے تین کے وجہ پانچ کرتے ہیں جتنی مرجی سخت الفاظ استعمال کرے ہم ان کے سیاسی مخالف ہے لیکن یہ جو عدلیہ کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے ایک تو ظاہر ہے ایک پاکستان کے آئین کے لحاظ سے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے خاص طور پر جب ایک ایسی پارٹی کی لیڈرشپ سے آ رہی ہو جو واحد پارٹی اور پاکستان کی تاریخ میں جس نے حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر اپنی تاریخ بڑی کویسچنبل ہے تو اس کے بعد جب ایسی باتیں ہوں اور ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا تو وہ ایک نہیں تھا تو لگتا ایسا ہے کہ ایک کوئی مرکزی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد کبھی رانا سانولا کا بیان آتا ہے میں بھی بات کے سنا نہیں لگا پہلے سعاد رفیق صاحب کہا ہے تو ایسے لگا کہ شاید جذباتی ہو گئے ورکر کنونشن میں چانڈیو صاحب ابھی دوبارہ سعاد رفیق صاحب نے اسی جلسے بات کیا ہے پہلے سن لیں اس کی طرف آتا ہے مصطفح عزیز آبادی صاحب بھی ان سے میں آپ کے بعد ادھر بھی جاؤں گا لیکن پہلے یہ سن لیجئے چانڈیو صاحب لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کرو کہ دانٹ ٹوٹ جائیں گے ہمیں چبانے کی کوشش نہیں کرو اس ملک میں اکثریت کا فیصلہ چلے گا عوام کا فیصلہ چلے گا عوام کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے یہ نہیں ہو سکتا بوٹ نواز شریف لے فیصلے کوئی اور کرے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں فیصلہ اقلیت کرے جی چانڈیو صاحب اسحاد رفیق صاحب نے دوبارہ یہ عدلیہ کے یہ عدلیہ کے محافظ بول رہے ہیں جو بھی ایسا کوئی دوسری پارٹی کے لیے عدالت میں معاملہ گیا انہوں نے بڑے بیانات دیئے ہم جناب ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں جناب ہی عدلیہ کے پیچھے کھڑے رہنے والے آج عدلیہ کو ہلا رہے ہیں کیوں ہلا رہے ہیں ایک چانڈیو صاحب کیوں ہلا رہے ہیں کوئی خوف ہے کوئی کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے دو باتیں اپنے تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک خاص خوف کی وجہ سے فضا بن گئی ہے عدالت فیصلہ نہ بھی دے تو ابھی پنامہ میں لوگ نواز شریف صاحب کی جواہت کو میاں صاحب و خود کو مجرم سمجھتے ہیں اور اسی لئے نولی کے تمام محتبر اور محترب رہنما ان کے سامنے پنامہ بولو وہ گالی دینے لگتے ہیں یا پتھر نولنے لگتے ہیں لیکن یہ ان کو نجات نہیں ملے گی ان کو تکبر کے گرفت ضرور ہوگی میں ایک بات کہتا ہوں عباسی صاحب بار بار کہہ رہا ہوں اس معاملے کو ٹھیک کرو ایک علاقے میں دھوز سے دھاندلی سے لاتھیوں سے گولیوں سے جیت کراؤ پھر تین سوبوں کو غلاموں کی طرح چلاو یہ صورتحال زیادہ وقت نہیں چلے گی آج کیا ہے نہیں ہے بلوچستان میں نولیگ نہیں ہے پختلخواہ میں نولیگ نہیں ہے سندھ میں نولیگ پنجاب کے ایک علاقے میں مقصود علاقے میں لاتھیا چلا کر دھاندلیا کر کر آپ جیت گئے اور سپورٹ کے ساتھ اداروں کے مدد کے ساتھ اب آپ اس تقبر میں کھڑے رہے میں ایک بیان ہو رہے پتہ لی آپ بتائیں گے نہیں کل تھا رانہ صلی اللہ علاقہ رک جائے رک جائے رک جائے رک جائے رک جائے سنیں سنن رانہ صلی اللہ علاقہ ایک کر کے چلائیں گے تاکہ سارے پرسپیکٹیو میں بھی سنیں رانہ صلی اللہ علاقہ میاں نواز شریف کو جو عوامی منڈیٹ حاصل ہے اس سے جدہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے بیس کروڑ عوام اور ان کے گوٹ کی طاقت کو حاصل ہے اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نہ ہلتراب دے سکے میاں نواز شریف کو غیر عوامی رفعیقی سے اگر عوامی منڈیٹ سے علاقہ کرنے کی کوئی بھی کوشی چیزی اور کسی طرف سے بھی ہوئی کوئی بھی اس کا حصہ بنا تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید طریق عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا جی چاندیو صاحبی سی کا ذکر کر رہے تھے یہ ہماری بات چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹیس لینے والے اب کہاں ہے جواب دینا ان کو آپ کا تقدس نشانے پر ہے آپ کا احترام آپ کے نشانے پر ہے آپ کی آزادی اور خودمکتیاری نشانے پر ہے لوٹیس لیں نا ان کا میں کہہ رہا ہوں لوٹیس لیں ان کو ساری چھوٹ دی ہوئی ہے کاشو بھائی ہمارے ہمارے یہاں جو ہوا ہے جناب اسپیشل اسسسٹر کو کھاتا نہیں مل سکتا ایڈوائزر کو محکمہ نہیں مل سکتا اس ملک کے وزیر خارجہ معاملے خصوصی ہیں اس کے ساتھ تین چاہ دوسرے چھوٹے چھوٹے وزیر ہیں معاملے خصوصی ہیں سندھ میں جس کو گورنر کریں محترم مقرم کو بھیجائے وہ پرامیٹرزیشن کے کمیشن کو وزیر کا درجہ آسلتا آپ تصور کریں یہ جیسے پرامیٹر راج کا کوئی قانون دوبارہ آرہا ہے کہ ان کے لئے قانون یہ ہے ان طبقات اور سکروں کے لئے قانون سندھ میں کیوں نہیں مشیر ہو سکتے برکز میں مشیر ہو سکتے مجھے میں ایک بات کہتا ہوں جت صاحبان کو عدلیہ کو آئین کی تشریح کا حق ہے آئین کو تبدیل کرنے کا حق نہیں جو اختیار آئین نے وزیر آلہ کو دیا ہے جو سندھ کے وزیر آلہ کا استحقاق ہے جو کسی بھی صوبے کے حق حاکمت کا استحقاق ہے اس کو چھیڑنے کا اس کو رد کرنے کا اس کو بینٹ آلنے کا کسی کو حق نہیں پوچھتا پھر لیکن تشریح کا اختیار پھر بھی ان کے پاس ہے لیکن اب یہ نہیں جانتے کہ وہ تشریح جب اس کو تشریح کہتے ہیں اس میں ہوگا کیا تشریح کو بے چودری صاحب چودری صاحب میں ایک بات کہلے چاہتا ہوں میں کہتے چودری صاحب میں ایک بات کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آئین تو سب کے لئے برابر ہے پر اس کا چہرہ لاہور میں ہو رہا ہے اسربعباد میں ہو رہا ہے پختولخواہ بلوچستان میں ہو رہا ہے سندھ میں یکسر مختلف چہرہ ہے آئین مقدس آئین متفق آئین ہمارا محبوب آئین ایک چہرے اس کے پانچ اور ساتھ یہ کیسے چلے گا معاملہ میں آئین شور یہ نکتہ آگے ہی جلا گیا ہوگا کامرا پیپلس پارٹی کا نہیں میں آپ کی بات درست ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک مکمل ہونی چاہیے بخاری صاحب لیکن یہ بتائیے بیانات کیوں خوف ہے ہارنے کا کہیں نہ کہیں کاشف دو طرح کی باتوں میں میں فس گیا ہوں پہلے جب یہ کیس لگا تھا سپریم کورٹ کے پاس تو جو انٹرپٹیشن ججوں کے حوالے سے آ رہی تھی اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کی طرف سے اس میں جملے میں آپ کو سنا دیتا ان دہروا دیں اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہے کسی نے کہا کہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو نواز شریف کا وکیل تھا کسی نے کہا عدلیہ نواز شریف نے خریدی ہوئی ہے کسی نے کہا آج تک اس عدلیہ نے کبھی فیصلہ دیا نہیں ہے اب اچانک سارے عدلیہ کی طرف ہو گئے ہیں ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے آپ میری بات کو سمجھ نہیں جس بات میں آ رہا ہوں جس بات پر آپ نے تفسرہ کرنے کے لیے کہا ہے اگر تو سعید رفیق کے اگر تو سناولہ کے اگر تو پرویز رشید کے اشار سپریم کورٹ کی طرف ہیں تو پھر یہ خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو آپ کا خیال خیال ہے ابھی آپ کو شاک ہے کس طرف بڑے افسوس کی بات ہے مغاری صاحب ابھی میں آ رہا ہوں میری بات سن لیں بات سن لیجئے سپریم کورٹ کے اندر جو بھی بات ایک دفعہ کہی گئی وہ باہر لگنے والے ٹھیٹر میں سب لوگوں نے دس دس دفعہ دورائی ہے یہ جو اونٹوں پر چلنے کی بات ہے کورٹ نے تو ایک دفعہ کہا ہوگا باہر کونسا لیڈر ہے جس نے یہ نہیں دورایا ہے تو اگر یہ اشارے کورٹ کی طرف ہے تو خودکشی ہے اور اگر یہ جواب ان کا ہے جنہوں نے یہ باتیں دورائی ہیں تو یہ ایک سیاسی دنگل ہے جس کا مزارہ ہم اس دن سے ہی دیکھ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہماری حکومت الٹائی گئی جس وقت مارل ٹاؤن کا گھر لی گیا تو اس وقت آپ کہاں تھے اس وقت آئین کدھر گیا ساد رفیق نے جو باتیں کی ہیں ایک بات میں کہوں گا یہاں پہ ہم الطاف حسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو ووٹ جتنے مرضی ملے ہو قانون کی بالدستی ہے قانون کی بالدستی ہے آپ کی حکومت جس نے وہ ریڈ وارنٹ ایشو کیا ہے اس کے وزراء ٹی وی پہ آکے اور جلسوں میں کھڑے ہو کہ کیا کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قانون گیا بار میں ہمیں ملائے ووٹ اور ہم دیکھتے ہیں کون ہم پہ قانون نافذ کرتا ہے لیکن کیوں کہہ رہے ہیں سر وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا سپریم کورٹ کی طرف ڈیریکٹر میں صرف سپریم کورٹ کے جد صاحب کی بات بتا دیتا ہوں انہوں نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ جی ہم نے یہ غلطی سے کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب کی کتاب کے کچھ صفات غیر ہیں جس طرح سید خوصہ صاحب کا یہ تھا میں جج کا کبھی نام نہیں لیتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان وزیر صاحب نے ہمیں ڈانٹا بہت ڈانٹا تو میری یہ تشریح نہیں ہے جج صاحبان کو پتا ہے کہ بات ان کے بارے میں کی جاری ہے اور کیوں کی جاری ہے وہ جیسے میں بول رہا ہوں جس طریقے سے شوایت کا اموار بڑھتا چلا جا رہا ہے میں تو خیال تھا میاں صاحب نکل جائیں گے آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب نکلیں گے سر وہ کہانیاں بدل 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 کے تھگ گئے میں نے تو کل بھی ٹویٹ کیا تھا کہ اب ذرا ٹائم بیچ میں مل گیا ہے کیونکہ آٹھ دس دن کا تو اب تیسرا خط آئے گا کتری شہزادے سے یہ نیا شہزادہ آئے گا مطلب وہ کہانیاں منایا منا کے بھی تھگ گئے تو وہ بالکل پریشانی ہے سخت پریشانی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے پریشانی نظر آ رہی ہے آپ کو کیونکہ عدالت کے اصل عمر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دے ایک بات مجھے عرض کرنی ہے اگر یہ نواز شریف صاحب اپنے وکیلوں کے ہاتھوں کوٹ میں پس جائیں تو وہ الگ بات ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے آپ نے کوئی شواہت شبود لا کے نہیں دیئے ہیں فیس کریں اس بات کو یہ حقیقت ہے وہ فسیں گے اپنے ڈیپورٹ پر سر میں سو فیصد آپ سے اتفاق کرتا ہوں وہ جو پکڑے جا رہے ہیں وہ اپنے کرتوت اپنے جھوٹ اور اپنی جو حرکتیں ہیں تحریک انصاف کو تحریک انصاف کو اس سے کوئی تعلق نہیں میں سو فیصد دیگری جاتا ہوں اور بخاری صاحب میں ذرا ایک اور چیز ایڈ کر دوں اگر وہ فسیں گے تو وکیلوں کی وجہ سے نہیں فسیں گے اپنی تقریروں اور اپنے بیانات کی وجہ سے بسیں وکیل تو پچھا رہے ہیں ان کی وجہ سے بسیں اس میں ہوتا نہیں وہ کس نے کہا رہا تین دفعہ قوم سے خطاب کرو چھے چھے انٹرویو جا گے تو اب نکالتے ہیں پیجن آپ تو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایزمشن ہے نا جو بیٹھ کے ہم ابھی سے فتح کے جنشن منا رہے ہیں نہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ اتفاق مجھے تو پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کو کس بات کی پریشانی ہے میں جاہاں بھی پاکستان میں جاتا ہوں ہر ایک مجھ سے پوچھتا ہے کیس کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا ہے پانچ لوگ ہیں پاکستان میں جن کو پتا ہے مجھے نہیں پتا کیس کدھر جا رہے ہیں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نظر آ رہا کہ ساد رفیق کو پرویز رچیت کو رانہ سنالا کو ایک سمت جاتا ہوا نظر آ رہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ ایک الگ بات ہے مستویٰ صاحب آپ میرے سارے لائن پہ سوری میں آپ سے پروگرام کے شروع میں بات اس سیگمنٹ کے شروع میں بات کرنا چاہتا میں ذرہاں واپس جاؤں گا سیاسی اس کے اوپر یہ جو ساری بیس ہو رہی اگین میں کمنگ بیک پولتاہ حسین صاحب کے خلاف دیکھیں ایک پرسیپشن پرسیپشن کیا یہ یہ ریالیٹی کے قریب تر بات ہے میں چانڈیو صاحب سے پوچھوں گا میں صد عمر سے پوچھوں گا میں سلیم بخاری سے پوچھوں گا آپ مجھ سے پوچھیں گے ہم سارے کہیں گے متحدہ مسئلہ کا حصہ تھی مسئلہ کا حل نہیں رہی کراچی میں آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارے ساتھ سٹیٹ مارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو جو کراچی کے ساتھ زیادتی کی اس کا کیا کریں گے کون جواب دے گا میں اچھو صاحب اس سے پہلے کہ اس کا انجواب دوں اگر مجھے ایک منٹ دیجئے گا اچھو صاحب سے پہلے دو بذرگوار ہمارے مولا بخ چانڈیو صاحب اور بھائی صاحب میں کمنٹ کرنا چاہوں گا بتائیں بتائیں مولا بخ چانڈیو صاحب دیکھیں گھٹو صاحب ماشاءاللہ بہت پاکستان کے بہت بڑے پاپرل لیڈر تھے آج بھی ان کی فالوئنگ ہے لیکن یہ ہماری تاریخ تحشیل نہیں ہے کہ جب انہیں پاسی دی گئی تو ان کی نماز جنازہ میں چند لوگوں نے شرکت کی اور وہ تمام لوگ کوئی ٹیلنٹیڈ قزن تھا محمدار بھٹو غلام مصطفہ جتوئی غلام مصطفہ کار حتیش کی زیادہ اس سب ان کے اردگرد کی لوگ تھے لیکن سب نے ساتھ چھوڑا کس نے انٹیٹی بنوائی کس نے نیشنل فراد بنوائی کیا کچھ ہوا یہ ہماری سیاسی تاریخ کا حصہ ہے وہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے غاری صاحب فرماتے ہیں اعترافی بیانات کا دیکھیں سرکاری ہراست میں تو جناب وہی بہتی بات نا جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ عسانزلہ صاحب کے حالے سے بھی کہا جا رہا ہے عسانزلہ صاحب کے حشد کر کے ان سے یہ لکھوائے گی مہینڈ لڈنے کی ہمارے صاحب کے اس سے زیادہ ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ کے ادارے ماشاء اللہ سرکاری مرچنٹ صاحب میں نے تو نہیں بھیجے تاریخ میر صاحب کو کسی نے بھیجا تھوڑی تھا سر وہ تو کسی پریشر میں بھی نہیں ہے برطانوی میٹروپولٹیم کلیس کے پاس جا کے انہوں نے چیزیں ایڈمٹ کی اب تاشید صاحب اب جو آپ نے بات کہیا دیکھئے اصل بات یہی ہے کہ یہ جو ایک پوری مہاجروں کی برسوں کی مہموم ہیں جو اشیوز ہیں جو مسائل ہیں اخصوص کے بات یہ ہے کہ جن کو اٹھایا ہے ایڈمٹ جس کے لئے ان چیزوں کو درمات کی دھول میں دبا دیا جاتا اس کی بات نہیں کی جاتی جو اس قدر مہمومی ہے مہاجروں کی اس کی بات نہیں کی جاتی مہاجروں نے تو آپ کو موٹ دے کر بھیجاتا تھا نا سر انہیں محرومیوں پر بات کریں آپ حکومتوں میں رہے کب حکومت چھوڑی آپ نے مہاجروں کی محروم کے سر یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے میں چاہوں گا کالا کوشش کریں اس پر تفصیلی بات کرنے کی کاشر بھائی جی چینڈیو صاحب کاشر بھائی کاشر بھائی کاشر بھائی کاشر بھائی سر ہمیشہ نال یسیوز پر چھوڑی ہیں ایک پل ایک میٹ کے لئے جی چینڈیو صاحب کوئیک چینڈیو صاحب میں کہہ رہا ہوں مصطبہ بھائی مصطبہ بھائی جو محافظہ کر رہے وہ درست نہیں ہے ایسا ایک بھی لیڈر نہیں ہے جس لئے اترنے پر کہاں میں الگ ہو گیا ہوں ڈرکے مار آپ فاروق ستار صاحب کو دیکھ لیں ان پروانوں کو دیکھ لیں جو ٹیڑے مو سے بات کرنا نام لینا بھی الطاو صاحب کا پسند نہیں کرتے تھے مار دیتے تھے لیکن ممتاز صاحب بڑی دیر سے گئے اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں اور جلازے نماز آپ نے درست نہیں دیکھا تصویر دیکھ لیں جسے وہ چشتی کے ساتھ کتاب میں فوج نے آگر کھڑے کونے مصطفہ آپ کو پتہ نہیں ہے مصطفہ آپ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں نہیں کریں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے خود کو جلایا ہے پیپلز پارٹی کے پنجاب میں خواتین تشدد برداز کرتی رہی ہے شاہی کلے میں پیپلز پارٹی کا موازنہ نہ کریں پیپلز پارٹی قائد نے کارکلوں کے درمیان قتل ہونا پسند کیا الگ ہونا پسند نہیں کیا پیپلز پارٹی کا لنکہ مجھے بریک لے نہیں ہے سر یہاں پہ ایسا یہاں لنگ ٹاپ ہے ایک بریک لیتے سر حقاق کو ایسا نہ کریں دیکھیں الطاقہ حسین صاحب کی اپٹینٹنگ موجود ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ان کی مقبولیت کی وجہ شاید انہوں نے یہ آواز دی مہاجروں کو یہ ایک علیدہ بات ہے کہ اس کے بعد پچھلے دو دہائیوں میں کیا ہوا متحدہ کیوں اس جگہ پر آگئے اس کے اوپر بھی بیعث کریں گے ایک بریک لیتے ہیں فیلہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین چاندیو صاحب کیوں ہو رہا یہ سب آپ ہیں اور بخاری صاحب ہیں میں آخری سیگمنٹ میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشکل کے اثار ہیں یہ حکومت مشکل میں ہے میرے خیال میں مشکل میں نہیں ہے پاگل پن کے قریب ہو گئی ہے آپ ان کا کوئی بہتبر سینئر لیڈر میاں صاحب کو ڈیفین نہیں کرتا انہوں نے دو رودالیاں بھرتی کی ہوئی ہے تین وہ آ کر سپریم کورٹ کے باہر بین کرتی رہتی ہے چلاتی رہتی ہے اب آنے والے اب چند دنوں سے ہوا ہے کہ ذرا نامور مسلملی کی رہنمہ آئے ہیں ان کی چلچلہ ہر دیکھو ان کا غصہ دیکھو پرویز رشید صاحب جیسے دیمے ہیں امار سے وہ کمال کرتے ہیں عجیب و غریب سروع میں بات کرتے ہیں میٹھے میٹھے سروع میں وہ جو بھرت اٹھے پنامہ نے ان کو پاگل کر دیا ہے پتا نہیں ان کو کیا سمجھ میں آیا ہے لیکن بات وہ صحیح تھی اگر صبر سے کام لے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے لوگ مائیس نہیں ہیں عدلیہ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گی میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب آخر اس ملک کے وزیر زب ہے بڑے صوبے کے دمائے دیں میں بخاری صاحب سے پوچھا ظلم نہیں کرے کہ بخاری صاحب وہ کہتا ہے کیوں انتنی پینک کر رہے ہیں کیونکہ لگتا تو نہیں کہ علاقات اتنے خراب ہو ایک تو میری درخواست ہے مولا وقت چانڈیو صاحب سے خدا کے لیے آپ نے حکومتی رودالیوں کا ذکر کر دیا وہ جو دس بارہ رکھیوں یا پی ٹی آئی نے ان کا ذکر بھی کر دیتے تو کوئی خرابی نہیں تھی اس میں بہت مجھے میں معذرت کے ساتھ یہ ارز کر رہا ہوں خدا کے لیے یہ رودالیوں کا ٹیٹر جو باہر رکھتا ہے اس میں دونوں طرف کی رودالیوں کا ذکر کر دیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یقینی طور پر پہلی دفعہ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو سیریس کیس کا ایک عدالت میں سامنا ہے ان کی فیملی کے لوگوں کو وہ حکومتی پارٹی ہیں ان کی طرف نروس سسٹم کا تھوڑا سا شیٹر ہونا نیچرل بات ہے ان کا پیلے کمیسی نہیں آتا ہے کیس مسئلہ نہیں کیس کو اسیس کیا کر رہے میرا بام ہو گیا لیکن we'll do it another time کہ کیس کو اسیس کیسے موسیقی